آج ہم بات کریں گے جی آر ایسی کے سٹاک کے بارے میں جی آر ایسی کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتر کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو مللا ہے ہم کو سٹاک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مللا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لوکو بریک نہیں کیا اور ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتر تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر سٹاک میں ٹین پائن نائن فائن پرسنٹ کی یہاں پر ایک بڑی تیجی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ ہی آج کی اس تیجی کے ساتھ ہم کو یہاں پر سٹاک میں ایک بڑا بریک آؤٹ بھی یہاں پر دیکھنا ملا ہے بریک آؤٹ کی بات کریں تو جو یہ سٹاک ہے یہ پچھلے کچھ سمیے سے یہاں پر لگاتا ہے 1889 کا جو لیبل ہے اسی کے نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج سٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں سٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹاک میں یہ تیجی کنٹینو رہتی ہے تو یہاں سب یوٹ سی جی کی کنٹینو میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 2058 کا پہلا یہاں پر رجسٹنز دیکھنا ملے گا اگر سٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یہاں سب کوئی سٹاک میں 2200 دین یہاں سب کوئی سٹاک میں 2400 اور اگر سٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یہاں سب کوئی سٹاک میں 2667 اور 2800-3000 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابات آتی ہے تو یہاں سب گرابات کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک ہے 1889 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے یہاں سب کوئی شٹوک ہے 1649 اور 1475 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس دی نیکشٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ہے رولنگ صلاح نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیوال